پیارے کسان بھائیوں کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کا کسان دوست محمد زبیر تو فرن آج ہم بات کریں گے ایسی کھیتی کے بارے میں جو ہر جگہ پر ہو جاتی ہے اور فروٹ کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے اور فرن آپ کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ مہتر پران بات اس میں یہ ہے کہ یہ ریت میں ہو جاتی جہاں پر ٹیلے وغیرہ مٹی کے ہوتے ہیں یعنی کہ ریگستانی علاقوں میں بھی یہ آسانی سے ہو جاتی ہے تو ہم آج بات کرنے والے فرنڈ ڈریگن فروٹ کی کھیتی کے بارے میں پوری جان کری آپ کو اس میں ملے گی تو فرن آپ بھی اگر ایسی ہی کھیتی سے جڑی نہیں نہیں جان کریاں پانا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دباہ لیں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں فرنڈ اس کے جو انٹرڈکسن کی تو انٹرڈکسن میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو فل ہے فرنڈ سواد میں بے حدی آکرسک ہوتے ہیں اور فرنڈ یہ ہلکا اور گلابی لال گلابی رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے باہر جو ہے سپائکس ہوتے ہیں یعنی کہ کانٹے ہوتے ہیں تھوڑے بہت لیکن فرنڈ یہ ہے اندر سے جو اس میں ہوتا ہے گدہ ہوتا ہے اور اس کا سواد زیادہ تر تربوج کی طرح ہی ہوتا ہے اور اس میں تربوج کی طرح ہی کالے دانے ہوتے ہیں سواستے کے لئے اس کی اپیوگتہ کو دیکھ کر کے فرنڈ اسے سوپر فروٹ بھی کہا جاتا ہے سیدھے ٹوپک پر آتے ہیں کہ اس کی جو ڈریگن فروٹ کی کھیتی ہم کیسے کر سکتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کھیتی کرنے سے بات آتی ہے بھومی اور جلوائیو کی کی مٹی کس پرکار کیونے چاہیے تو آپ کو بتا دیں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ڈریگن فروٹ کی کھیتی کرنے کے لئے کسی خاص قسم کی مٹی آفشکتہ نہیں ہوتی یہ ہر طرح کی جمین میں اگایا جا سکتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو دومٹ ریتیلی دومٹ اور بلوائی مٹی اس کے لئے بہت ہی اپیوکت ہوتی ہے اور آپ کو بتا دیں فرنڈ جلوائیو میں آپ کو بتا دیں تو دس ڈگری سے کم اور چالیس ڈگری سیلسیس سے زیادہ تعمان میں اس کی کھیتی پر بورا پرباو پڑ سکتا ہے اور فرنڈ ویسے جو اس کی جو کھیتی ہوتی اسے نیامیت کلٹیویشن اور فرنڈ جو ہوتا ہے اس کا اپچار کی آفشکتہ پڑتی ہے تو بات کرتے ہیں اس کے بونے کا طریقہ تو فرنڈ بونے کی طریقہ ہی ویسے تو اس کے دو ویدیاں ہیں لیکن پہلی ویدی سب سے اچھی ہے جو ہے گرافٹنگ ویدی اگر آپ گرافٹنگ سے اس کا پودا لگاتے ہو تو اسے پریپکاؤ یا تیار ہونے میں بہت کم سمیں لگتا ہے ویسے اگر آپ اسے فرنڈ بونا چاہتے ہیں تو مارچ سے جو ہے جولائی کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس کے بونے کے لیے بہت ہی اچھا سمیں ہے اور فرنڈ اس کا جو پودا ایک سال میں تیار ہو جاتا ہے لگتا ہے جولائی سے اکٹوبر میں اس فل لگانے لگ جاتا ہے دوسری ویدی فرنڈ جو کی بیچ تیار کرنے کی ہے بیچ تیار کر کے آپ پودے لگا سکتے ہیں کی اچھے سے جوتائی کرنے کے بعد جو فرنڈ اس میں پودے لگانے سے پہلے آپ کو چھے فٹ جو انچائی والے آپ کو آر سی سی پول لگانے پڑیں گے ویڈیو میں سامنے آپ کو یا فوٹو میں دکھ رہا ہوگا کیسے پول لگانے ہوں گے اور اس کے بعد میں جو ہے اس وہاں پر پودے لگانے آپ کو اور ایک پودے سے پودے کی دوری آپ کو چھے فٹ رکھنی ہے جسے کی اسے بڑھنے میں آسانی ہوگی اسے ریتیلی اور اگستانی علاقوں میں بھی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے تو آپ کے مند میں یہ خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ وہاں پر تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیکٹرز پڑ جاتی گا ہونے کی وجہ سے فرنڈ یہ ہے جو پودا ہے ڈریگن فروٹ کا اس میں پانی کی لاغت بہت کم ہوتی ہے لیکن فرنڈ آپ یہاں پر ڈریپ ایریگیسن کا اپیو کرتے ہیں تو وہاں پر تو پانی کی لاغت بلکل کم ہو جاتی ہے اور اس سے فرنڈ کیا ہوتا ہے کہ کیڑے لگنے اور چرنے جیسے جو روگ ہوتے ہیں اس میں وہ بھی بہت کم ہو جاتے ہیں تو فرنڈ اس کے بعد میں جو ہمارے جو مند میں دوسرا بڑا سوال یہ ہے آتا ہے کہ اس پر خرچہ کتنا آئے گا جو کی ہر ویڈیو میں آپ سوچتے ہوں گے کہ کون سی کھیتی پر کتنا خرچہ آئے گا تو فرنڈ کوئی بھی کھیتی ہے اگر ہم پراغت کھیتی ہو چھوڑ کے کچھ ہٹکے کرنا چاہیں گے تو ہم کو کچھ تھوڑی سی لاغت پہلے کرنی پڑے گی تو آپ کو بتا دیں کہ اتر پردش کے بارمبانگ کی جلے میں ڈریگن فروٹ کی خیتی کر رہے ہیں کیا پرسار جی کچھ سالوں سے تو وہ بتاتے ہیں کہ سرواتی جو لاغت ہے فرنڈ ایک اکڑ میں دو سے دھائی لاکھ تک آ جاتی ہے لیکن بعد میں صرف سامان نے دیکھ ریک پر ہی خرچہ ہوتا ہے اور فرن اگر پیداوار کی ہم بات کریں تو ایک جو بار لگانے کے بعد پچیس سال تک ہم ڈریگن فروٹ کی وہاں سے پیداوار لے سکتے ہیں اور پرتی اکڑ دش ٹن تک یہاں سے پیداوار ہو جاتی ہے اور پرتی اکڑ ہم موٹا موٹی لگایا ہیں تو چھے سے سات لاکھ روپے کی آمدانی ہمیں ہو جاتی ہے یہ تھی ہمارے ڈریگن فروٹ کے بارے میں پوری جانکاری اگر آپ کو اس میں کوئی بھی دکت ہے یا پھر کوئی بھی سوال ہے آپ کا ڈریگن فروٹ ریلیٹڈ یا پھر کسی اور کھیتی سے ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر جا کر ہمیں میسج کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو 24 x 7 میں جواب جرور ملے گا اور پرتی اگر آپ کسی ٹوپک پر اگریکل سے ٹوپک پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے منسون کر سکتے ہیں ہم آپ کی اچھا کو جرور پورا کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ کسے بھائی کے کام آسکے اور فرنٹ آج کی ویڈیویں بس نئی جاتے سے میں ہمارے چینل کو سبسکرائی کر کے ساتھ میں گھنٹی کا ایکن کو دبا لیں تو آج کی ویڈیویں بس نئی thank you for watching have a good day and bye bye